نیوز ایٹی انڈیا بادشیت یہاں پر نہیں کی سوتروں کا دعویٰ یہ ہے کہ لالو پرساد یادب نے پانچ بار نتیش کمار کو فون کیا لیکن سی ایم نتیش کمار نے ایک بار بھی فون نہیں اٹھایا جس کے سیدھے سیدھے سنکیت یہاں پر سیاسی لہزے سے سمجھے جا سکتے ہیں دیکھیں اب ایسے میں حالات یہ بتا رہے ہیں اور حالات میں سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ اگر نتیش کمار بی جے پی کے ساتھ مل کر بیہار میں انڈیا سرکار بنا لیتے ہیں تو پھر لالو پرساد یادب انڈی گڑ بندھن کے دم پر کیسے سال دوہزا چوبیس کے لوگ سبح چناؤں میں موڈی سرکار کو ٹک کر دیں گے یہ سنشا ہے میں سمجھتا ہوں ماننیہ مکہ منتری جی بھی ٹیلیویجن دیکھ رہے ہوں گے مجھے یقین ہے کہ وہ شام تک اس کا کھنڈن کرتے ہیں لالو کے ساتھ کھیلا بی جے پی کے ساتھ سرکار بیہار اور کیندر کے راجنیتی کے استاد مانے جانے والے لالو پرساد یادب کے لیے چھبیس جنوری کا دن ٹیل دہلانے والا ثابت ہو رہا ہے بیہار سرکار میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس حساب سے بہت جلد مکہ منتری نیتیش کمار استیفہ دے سکتے ہیں اور بی جے پی کے ساتھ مل کر بیہار میں نئی سرکار بنا سکتے ہیں ستروں سے ملی خبروں کے مطابق نیتیش کمار بی جے پی کے ساتھ مل کر 28 جنوری کو سرکار بنا سکتے ہیں بیہار میں اس سیاسی اٹھا پٹک کے بیچ لالو یادو اور تیجسوی یادو کے بیچ کئی گھنٹے میٹنگ ہوئی ہے آر جیڈی کے سپریموں لالو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آخر نیتیش کمار ان کے ساتھ کون سا کھیلا کر رہے ہیں پلٹ گئے نیتیش بیہار میں ہوا کھیلا 9 اگست 22 کو جب یہ گھٹمندن بنا اس کی بنیاد کی ایٹ آدھر نیتیش ملکہ ملکہ نیتیش جی لالو جی اور تیجسوی جی نے رکھی اس ایٹ کی تاثیر تھی کہ ہمیں بھاجپا کے بھائے بھوک اور گھرنا والی جو راجنیت ہے اس کو بیرام دینا ہے اور اس میں کامیاب ہی سویجن کا سلسلہ چل پڑا اور وہ چل رہا ہے آج بھی ملکہ 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 جی لیکن یہ جو سنشای کی بات جو لوگ کرتے ہیں اس لئے میں نے کہا تھا کہ یہ سنشای میں سمجھتا ہوں مانین مکہ ملکہ ملکہ جی بھی ٹیلیویزن دیکھ رہے ہوں گے مجھے یقین ہے کہ وہ شام تک اس کا کھنڈنگ کرتے ہیں نیتیش کمار جی اسمنجس کی راجنیت نہیں کرتے ہیں نیتیش کمار جی سیدھے طور پر راجنیت کرتے ہیں اور ہم نہ اسمنجس میں جنتا کو رکھتے ہیں نہ ہم اپنے دل کے نہ کارکرتاؤں کو رکھتے ہیں نہ کسی کو رکھتے ہیں اب جن کے من میں اسمنجس ہے وہ جانے ہیں ادھر بیجے پی کا بیہار نیتریتو اور کیندریے نیتریتو دونوں ہی زبردست طریقے سے سکریے ہو چکے ہیں بیہار میں بیجے پی کے دگج نیتا سشیل کمار مودی نے بیہار میں مچی سیاسی اٹھا پٹک پر ایسا بیان دیا ہے جو آگ میں گھیز ثابت ہو رہا ہے سشیل کمار مودی نے ساپ کہا ہے کہ سیاست میں دروازہ بند ہونا اور کھلنا دونوں ہی ہوتے رہتے ہیں سشیل کمار مودی کے کہنے کا صاف مطلب تھا کہ اگر کیندریے نیتریتو اور تیار ہوتا ہے تو پھر بیہار میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی نیتیش کمار کی جیڈیو کے ساتھ مل کر بیجے پی بیہار میں سرکار بنا سکتی ہے سنگھا سن خالی کرو بیہار میں انڈیے سرکار اور ہمارا کیندریے نیتریتو جو ہے ان چیزوں کے بارے میں درنے لیتا ہے اس میں راج یکائی کی کوئی بھولتا نہیں لگا تو لگاتار میڈیا کے اندر جس طرح کی باتیں آ رہی ہیں ساری چیزوں پر ہماری نگاہ بنی ہوئی ہے اور اجت سمیہ پر بھارٹی اگر کوئی آوشکتہ پڑے گی تو اجت نیرنے لے گی اگر آوشکتہ پڑے گی تو دروازہ کھل جائے گا اگر آوشکتہ نہیں پڑے گی تو دروازہ بند رہے گا تیسری ہے تو سمیہ آنے پر ساری جارکڑی ملے گی گنطنطر دیواز کے موقع پر جیڈیو اور آر جیڈی کے بیچ دوریاں ساپ دکھی کارکرم کے دوران سی ایم نتیش کمار اور اپ مکہ منترے دیجسوی یادو ایک دوسرے سے دوری بناتے دکھے کارکرم کی جو تصویر سامنے آئیں ان میں دونوں ہی نیتا ایک دوسرے سے دور بیٹھے دکھے جب تیس سی ایم نتیش کمار کے پاس ایک کرسی کھالی تھی نتیش کمار وہاں چلے جائیں گے اس کی کلپنا ہم نہیں کر سکتے اس لیے کلپنا نہیں کر سکتے کہ میں نے اتحاس میں اپنا نام جو ہے کس طرح کا درج کروانا چاہتے ہیں پورا اتحاس دیکھ لیے بھارتی جنگتا پاٹی کے دفتر کا چپراسی تک یہ کہ چکا ہے کہ یہاں کے لیے ان کا دروازہ بند ہو چکا ہے اس کے باوجودی آدمی کیسے ساحس کر سکتا ہے ادھر ہندوستانی آوام مورچہ کے نیتا اور راجعے کے پور مکھے منتری جیتن رام مانجھی نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ 25 جنوری کو بیہار میں کچھ بڑا ہوگا ہم کو تو بہت پہلے سے ساسرہ رہا کا مقابلہ کر پائیں گے بیہار ویدھان صبح میں کل 243 سیٹیں ہیں سرکار بنانے کے لیے کسی بھی دل یا گٹ بندھن کے پاس 122 سیٹوں کا بہمت ہونا ضروری ہے اب اگر لالو جیڈیوں سے الگ ہو کر نئی سرکار بنانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں لالو یادو کی آر جیڈی کے لیے سرکار بنانا کافی مشکل ہے ذرا دیکھئے کیسے اس وقت بیہار ویدھان صبح میں آر جیڈی کے پاس 89 سیٹیں ہیں جب تھی کانگریس کے پاس 19 سیٹیں لیفٹ کے پاس 16 سیٹیں ہیں ایک نردلیے ویدھائیک AI MIM کبھی ایک ویدھائیک کل ملا کر آر جیڈی گٹ بندھن کے پاس 116 سیٹیں ہیں یعنی لالو کی آر جیڈی پورا زور لگالے پھر بھی 6 ویدھائیک کام پڑ رہے ہیں یعنی لالو پرساد یادب نیتیش کمار کے بغیر بیہار میں نئی سرکار نہیں بنا پائیں گے بیہار میں سیاسی اُلٹ فیر کے خبروں کے بیچ بڑی خبر سامنے آئی ہے ستروں سے ملی جانکاری کے مطابق کانگریس دو بھاگ میں بٹنے کے لیے تیار ہے بیہار میں کانگریس کے کل 19 ویدھائیک ہیں جس میں 10 ویدھائیک بی جی پی کے سمپرک میں ہیں تو 9 ویدھائیک جی ڈیو کے سمپرک میں ہیں ایسے میں اگر سرکار بنانے کے لیے کانگریس ٹوٹتی ہے تو بیہار میں سائد ہی کانگریس کے کوئی بیدھائیک ان کے پارٹی میں بچ پائے اگر کچھ گھٹنا کرم ہوتا ہے تب پھر پارٹی اپنا سٹینڈ کلیر کرے گی کانگریس اوبرال نظر بنائی ہوئی اس ستی پر ہم بیپکش کے دلوں پر بھی بات کر رہے ہیں سب اس ستی دیکھ رہے کون کیا کر رہا کون کیا ہو رہا ہے یا کئی طرح کے ویکل پر بھی ویچار کیا جا رہا ہے وہیں دوسری طرف بی جی پی کے پاس بیہار ویدھان سبہ میں 78 سیٹیں ہیں جبکہ جی ڈیو کے پاس 45 سیٹیں ہیں وہیں جیتن رم مانجھی کی ایچ ای ایم پارٹی کے پاس چار سیٹیں ہیں اس حساب سے بیہار میں انڈی اے سرکار کے پاس 127 سیٹیں ہوں گی یعنی بہومت سے 5 سیٹیں زیادہ اس کا مطلب بیہار میں انڈی اے سرکار بن سکتی ہے سنگھا سن خالی کرو بیہار میں انڈی اے سرکار بیہار میں کل سورج ہوگے گا بیہار میں سب لوگ اچھے ڈھنگ سے رہیں گے 26 جنوری آس تھا سب کو سب سب ہوگا اور کیا ہوگا ہمارے درباجے تو صدا بند ہیں آگے میں کارج کرتا ہوں پارٹی شربوں پڑی ادھر آر جی دی نیتیش کی چپی سے حیران ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آخر نیتیش نے مہز 24 گھنٹے کے اندر کیسے پلٹی مار دی فیلحال پٹنا سے دنلی تاک سیاسی گدر مچ چکا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ نیتیش کیا اسطیفہ دینے کے بعد بی جی پی کے ساتھ مل کر بیہار میں ڈی اے سرکار بناتے ہیں یا نہیں فیلحال نیتیش کے دیور دیکھ کر ساپ کہا جا سکتا ہے کہ نیتیش نے لالو کے ساتھ ایک بار پھر سے کھیلا کر دیا ہے جی ڈیو کے ویدھائے گوپال منڈل نے بڑا دعویٰ کیا گوپال منڈل کا دعویٰ مجبوری میں نیتیش کمار نے یہ کڑا فیصلہ لیا سیم نیتیش کمار کا سمبان نہیں کیا جا رہا تھا آر جی ڈی کے لوگ نیتیش کمار کو گالیا دیتے تھے اپنے وجود کو بچانے کے لیے این ڈی اے میں جا رہی ہے نیتیش کمار یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے سامنے آیا بجود بچانے کے لیے اپنا بجود بچانے کے لیے لوگ کچھ بھی کچھ کر سکتا ہے بجود نہیں بچ رہا تھا ان کا مان سمان نہیں ہو رہا تھا ان کو بھدی بھدیاں گالیاں دیا جاتا تھا پھر ان کو مکھ منتری بننا ہے ابھی بیہار سجنے میں دیر ہے بیہار کو سجانا ہے اس لیے نیتیش کمار کا مکھ منتری بننا جب گیان باپی پر اس آئے سروے کی رپورٹ آنے کے بعد اب کئی تصویریں سامنے آ رہی ہیں شیولنگ کی تصویر سامنے آئی ہے ٹوٹی ہوئی دیو پرتیمائے ملی ہیں سروے میں بتیس شلاپٹ اور پتھر ملے ہیں کچھ خمبوں سے ہندو چنہوں کو مٹایا گیا ہے اب تک آپ نے گیان باپی کی دیواروں پر ہندو آکرتی اور نشان چن دیکھے تھے لیکن اس آئے سروے کی رپورٹ میں گیان باپی پریسر کی زمین کے اندر آخر کیا کیا ملا ہے وہ کون کون سے بڑے ثبوت ہیں جن کے بنا پر اے ایس آئے کے رپورٹ کہہ رہی ہے کہ گیان باپی کے اندر ہندو مندر تھا اور اس کی پوری ڈیٹیل اس سپیشل رپورٹ کے ذریعے آپ غور سے دیکھیں جان باپی میں مسجد سے پہلے مندر سبوط نمبر دو گیان باپی میں مسجد سے پہلے مندر سبوط نمبر تین جو کہتے ہیں گیان باپی پریسر پہلے مندر نہیں تھا انہیں آج مندر کے سبوت دکھائیں گے جو کہتے ہیں کہ انباپی بریسر کاشی وشونات مندر کا ہی حصہ نہیں ہے انہیں مندر کے اوشیش دکھائیں گے جو ترک دیتے ہیں کہ کاشی میں تلوار کے دم پر مندر کی نیو پر اور مسجد کا نرمان نہیں ہوا انہیں بھی آج ساکش کے ساتھ جواب ملے گا کیونکہ ایک ایک سبوت مل گئے ہیں ایک ایک سوال کے جواب مل گئے ہیں ہزاروں سال پرانے احتیحاسک ساکش مندر کے پتکش پرمان ہیں جانباپی بریسر کے سروے کے بعد ASI یعنی بھارتی پورا تتو سرویکشن کے ریپورٹ آ گئی ہے ریپورٹ میں صاف لکھا ہے کہ موجودہ سٹرکچر یعنی مسجد جہاں ہے وہاں پہلے بھوی مندر تھا جی پی آر سروے کو لے کر ASI نے اپنے ریپورٹ میں کہا ہے کہ یہاں پر ایک بڑا بھوی ہندو مندر تھا اور دھانچے یعنی مسجد کے پہلے ایک بڑا ہندو مندر موجود تھا ASI کی سروے ریپورٹ میں مندر ہونے کے 32 سے بھی زیادہ پرمان ملنے کی بات کہی گئی ہے بکایا گیا ہے کہ 32 ایسے شلالیک ملے ہیں جو پرانے ہندو مندروں کے ہیں ASI کی ریپورٹ کہتی ہے کہ ہندو مندر کے استمبھوں کو تھوڑا بہت بدل کر نئے دھانچے کے لیے استعمال کیا گیا ہے ریپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ مندر مغل بادشاہ اورنگزیب کے سمیے توڑا گیا مسجد بنانے میں مندر کے حصوں کا استعمال ہوا کہ دی ویسٹرن وال is remaining part of a ہندو ٹیمپل ASI یہ کہہ رہا ہے کہ جو پشیمی دیوال ہے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ پشیمی دیوال ایک ہندو مندر کا پارٹ ہے based on the arc and architecture this pre-existing structure can be identified as a ہندو ٹیمپل جو ویسٹرن وال ہے یہ ہندو مندر کا structure ہے اس کو identify کیا جا سکتا ASI نے اپنے ریپورٹ 18 دسمبر کو وارانسی زلا کوٹ کو سومپ دی تھی کوٹ نے 24 جنوری کو دونوں پخشوں کو ASI ریپورٹ سومپنے کا آدھیج دیا تھا اب ASI کی ریپورٹ سربجنک ہو گئی ہے ASI کی سروے ریپورٹ میں پایا گیا ہے کہ تہخانے میں پھینکی گئی مٹی کے نیچے ہندو دیوی دیوتاوں کی مورتیاں اور نکاشی دار واسطو شلپ دبے ہوئے ہیں جب اترے کے پوروی بھاگ میں تہخانہ بناتے سمیں پہلے سے موجود مندر کے خمبوں کا دوبارہ استعمال کیا گیا ہے ایک خمبہ جسے گھنٹیوں سے سجایا گیا ہے اور اس کے چاروں طرف ٹیپک رکھنے کا ستھان ہے اس خمبے کا تہخانے میں دوبارہ استعمال کیا گیا ہے اس لئے ہندو پکشکار کو لگتا ہے کہ کوٹ کا فیصلہ ان کے حق میں لائے گا لیکن یہ کہنا ابھی بہت جلد باجی ہے فیلحال مسلم پکشکار اس پورے مسئلے پر کچھ بھی کہنے سے بچ رہا ہے مسلم پکشکار کے وکیلوں کا کہنا ہے کہ وہ فیلحال اسی سروے ریپورٹ کا ادھیان کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ ہو سکتا ہے کہ اوبجیکشن جلا عدالت میں دائر کریں ریپورٹ سارفجینک ہونے کے بعد ہندو پکش نے کہا ہے کہ اب ہندووں کو وہاں پوجہ پارٹ کی انومتی ملنی چاہیے جبکہ مسلم پکش نے قانونی لڑائی کو آگے بڑھانے کا اعلان کیا ہے لیگل جو بیٹھے گی اس کو ساری پڑھے گی پڑھ کر کے جو اس میں اوبجیکشن کرنے لائق جنگہ ہوگی اس میں اوبجیکشن کیا جائے گا اور ضرورت پڑھے گی تو ہم اس آئی کے ڈیرپٹی ڈائریکٹر کو یہاں وٹنس باکس میں بلائیں گے اس پر کراس کریں گے اسے چھے تاریک لگایا کوڑ نے اگلی تاریک چھے تاریک لگایا ہے اب وہ اس میں جو ہے تو جو آگے ہوگا دیکھتے ہیں اب یہ اچھے کو تو لگتا نہیں کہ اوبجیکشن داکھے ہو پائے گا جو تک ہم لوگ پڑھیں گے نہیں تو کیسے اس آئی ریپورٹ اس بات کی پشتی کرتی ہے کہ جانواپی مسجد کے نیرمان سے پہلے اس ستھان پر ایک مندر موجود تھا اس کی پشتی کرتے ہوئے اس آئی نے اپنے ریپورٹ میں لکھا ہے جانواپی مسجد کی پشچیمی دیوار مندر کا آوشیش ہے جانواپی پریسر میں 32 ایسی جگہیں ہیں جو مندر کی تھی دیوار پر ترشول کی آکرتی سواستک اور ناغ دیوتا کے نشان ملے ہندو دیوی دیوتاوں کی کھنڈت مورتیاں ملی جانواپی میں موجودہ پلر بھی مندر کے ملوے کے ہیں جنہیں دوبارہ استعمال کیا گیا ایک پلر 1679 کا ہے جسے دوبارہ استعمال کیا گیا ہندو مندر کی اوشیش کو کتھت مسجد بنانے میں استعمال کیا گیا اس آئی کے سروے میں مندر کی اوشیش دیوناگری اور تیلگو گرنط ملے ہیں رودر جناردن سمیت کئی دیوتاوں کے چنھ ملے ہیں مسجد میں ایک جگہ لکھا ہے مہا مکتی منڈم یہ ساف سنکیت ہے اورنگزیب کی آدیش پر مندر کو توڑا گیا یہ مندر تھا تو واپس مندر بننا چاہیے جو ریپورٹ آیا ہے یہ ریپورٹ تو ہم بچپن سے جان رہے ہیں یہی ریپورٹ آنا ہے ایسا ہی سروے ہوا کہ باسطہ اورنجیب میں توڑ کے بنے جو باسطہ اورنجیب سے پہلے کی ہے یہ باسطہ اورنجیب کے جمانے کی مسجد نہیں ہے ہندو پکشکاروں کے مطابق آج سے ایک ہزار سال پہلے کاشی وشونات مندر کے پریسر میں کوئی مسجد نہیں تھی مندر چتوش کونی یہ تھا یعنی اس میں چار مکھ دیواریں تھی بیچ میں گرب گری تھا جہاں وشاہل شیولنگ تھا لیکن مغل بادشاہ اورنگزیب نے سال سولے سو انہتر میں یعنی آج سے قریب تین سو پچپن سال پہلے اس مندر کے بیچوں بیچ ایک کھیرہ بنا کر اندر کی بہت بڑی اور وشال جگہ کو ایک مسجد گوشت کر دیا ایس آئی کی ریپورٹ میں اورنگزیب کے جیون پر لکھی گئی سب سے پرامانک کتاب ماسیر عالمگری کا ذکر بھی کیا گیا ہے ماسیر عالمگری کو ساکے مستاد خان نے لکھا ہے جو مغلوں کے درباری اتحاسکار تھے ساتھ ہی وہ مغل شاسک کے وقت فتوے فرمان اور تستا ویزوں کے گواہ بھی تھے اس کتاب میں اورنگزیب کے دوارا کاشی وشنات مندر کو توڑے جانے کی گھٹنا کا پورا ذکر موجود ہے سولہ سو انہتر میں سبھی سوبے داروں اور مساہیبوں کو ہندو مندروں اور پاٹشالاؤں کو توڑ دینے کا آدیش دیا گیا اس کے لیے ایک پرثک ویبھاگ بھی کھولا گیا سال سولہ سو انہتر تھا اور تاریخ 18 اپریل جب اورنگزیب نے پورے دیش میں پھیلے اپنے سبھی سوبے داروں کو بے حد خاص فرمان جاری کیا سبھی سوبے دار اپنے اچھا سے ہندووں کے سبھی مندر اور پاٹشالاؤں کو گرا دیں اور پورتی پوجا کو پوری طرح سے بند کروا دیں اس آدیش کے بعد دو ستمبر سولہ سو انہتر کو اورنگزیب کو یہ خبر سنائی گئی کہ کاشی کے پرسدھ وشونات مندر کو گرا دیا گیا ہے یہ فرمان کولکتا کے ایشیاتک لیبریری میں آج بھی موجود ہے ایس آئی نے اپنے ریپورٹ میں کتاب ماسیرِ عالمگیری کے اس انش کا بھی ذکر کیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اورنگزیب کے آدیش پر مندر توڑ کر گیانواپی مسجد بنوائی گئی ساتھ ہی دو ستمبر سولہ سو انہتر کو اورنگزیب کو مندر توڑنے کے کام کے پورا ہو جانے کی خبر بھی دی گئی تھی اتحاظ بتاتا ہے کہ بھارت میں مسلم آکرمن کے ساتھ ہی کاشی وشونات مندر پر بھی حملے شروع ہو گئے تھے پورا نے مندر کو توڑ کر مسجد بنا دیا گیا تو ابھی جو مندر موجود ہے اس کی کہانی آخر کیا ہے اس کا جواب ہے ابھی جس کاشی وشونات مندر میں بھولے کے بھکت پوجہ ارچنا کرتے ہیں اسے سال سترہ سو اسی میں مالوہ کی رانی اہلیا بھائی نے بنوایا تھا دن مہینے ہوئے مہینے سال ہوئے سال صدیہ بنی پھر موڈی سرکار میں کاشی وشونات مندر کو اور بھوی روپ ملا اسی سروے ریکورٹ فیلال دونوں پکشوں کے پاس ہے ہندو پکشکار اور مسلم پکشکار کے پاس دونوں پارٹیز کے پاس یہ لیگل ریمیڈیز ہے کہ دونوں پارٹی چاہیں تو ابجیکشن فائل کر سکتی ہے جو پارٹی ابجیکشن فائل کرے گی دوسرے پارٹی کو ری جوانڈر فائل کرنا ہوتا ہے اس کے بعد کوٹ میں بحث ہوگی اور اس کے بعد اسی سروے ریکورٹ پر جو ابجیکشن فائل ہوتا ہے اس پر اپنا جواب دے گی یعنی فیصلہ سنا دے گی اس کے بعد ہی جو روٹین بحث ہوتی ہے روٹین بحث کی پرگریہ سرو ہوگی ہے اور روٹین بحث کی پرگریہ میں ہی تمام پارٹیز کو اپنے سبوت گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں اور آخر کار جو ہے کوٹ اس پورے ماملے پر اپنا فیصلہ سنا دے گی عدالتی سنوائی میں ایتیہاسک دستاویزوں کے ساتھ ساتھ اس آئی کے ریپورٹ کی اہمیت کا اندازہ ایوڈھیا پر آئے سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہی ساف ہو گیا ہے سوال ہے کیا اب ایوڈھیا کی طرح ہی گاشی ویشونات گیانواپی ویواز کی سنوائی میں بھی یہ دستاویز مہتوپون بھومی کا نیبھانے والے ہیں ہندو پکشکاروں کی مانے تو کورٹ میں یہ سابط ہونے میں دیر نہیں لگے گی کہ گیانواپی مججد کی دیوار مندر کی نیو پر ہی کھڑی ہے موسیقی